حضرتِ بائیزید بستامی یا حضرتِ حسن بسی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں میں سے کسی کا ایک کسی ایک کا یہ واقعہ ہے مجھے یاد آتا ہے ان کے دل میں ہمیشہ یہی خیال رہا کہ میں سب سے کم تر ہوں اور لوگ مجھ سے بہتر ہیں ایک دن دریا کے کنارے پر بیٹھے تھے آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان ایک عورت کے ساتھ بیٹھا ہے اور قریب میں پانی کی بوٹل موجود ہے ایک بوٹل موجود ہے ان کے دل میں خیال پیدا ہوا حضرتِ بائیزید کے دل میں خیال پیدا ہوا یا حسن بسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس بندے سے تو کم از کم میں اچھا ہوں اتنے میں نظر پڑی سمندر پر تو موجے اٹھ رہی تھی اور ایک چھوٹی سی کشتی تھی جو ہشکو لکھا رہی تھی اس میں بیٹھے ہوئے لوگ سمندر کی بھینٹ ہو رہے تھے کہ وہ شخص عورت کو چھوڑتا ہے اور چھوڑ کر سمندر میں کود پڑتا ہے اور سمندر سے ان چھے کے چھے لوگوں کو بچا کر کے لے کر کے آتا ہے اور پھر حضرتِ بائیزید کو دے کر کے کہتا ہے بائیزید میں نے چھے کو بچا لیا تم ایک کو تو بچا لیتے لرز گئے حضرتِ بائیزید اور پھر اس نے وضاحت کی بائیزید سنو یہ جو عورت میرے ساتھ بیٹھی ہوئے یہ میری ماں ہے اور یہ بوٹل جو تم دیکھ رہے ہو یہ شراب کی نہیں یہ پانی کی بوٹل ہے بائیزید لرز گئے اور فرمانے لگے آج کے بعد میں اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہیں سمجھوں گا اور ہر ایک کو مجھ سے بہتر سمجھوں گا اسی تصورات میں چند دن گزر گئے ایک دن جا رہے تھے ایک صاحب کتہ لے کر کے چل رہے تھے بائیزید سے پوچھا بائیزید بتاؤ تم بہتر ہو یا میرا کتہ بہتر ہے تم بہتر ہو یا میرا کتہ بہتر ہے حضرت بائیزید بستامی علی رامہ نے فرمایا اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہوا تو میں بہتر ہوں ورنہ تمہارا یہ کتہ مجھ سے بہتر ہے